منیش جی اس دوران اروین جی بھی جیل گئے انہوں نے استیفہ نہیں دیا آپ نے استیفہ دیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی اور آئندے چل اور جب آپ نے سترہ مہینے جیل میں کٹے تو کبھی آپ کے دل دماغ میں ایسی بات آئی کہ یار میں پترکار تھا میں کہاں آکے ان چیزوں میں پس گیا آپ کو کبھی کوئی پرلوبھان یا کوئی چیزے دینے کی یا کوئی ڈیل آفر ہوئی جیل میں دیکھیں ریگریٹ تو مجھے کبھی نہیں ہوتا کیونکہ مجھے ڈے ون سے پتا ہے راجنیتی میں تو بہت باد میں آئے میں تو پترکار تھا کہ نوکری چھوڑ کے ٹی وی کی نوکری چھوڑ کے سڑک پہ اترا تھا لڑنے کے لیے اور جب میں سڑک پہ رائٹ تو انفرمیشن جیسے کانونوں کے لیے سڑک کے لیے اترا تھا تو یہ سپنے بلکل نہیں تھے کہ کوئی مجھے ریڈ کارپٹ ویلکم دیکھے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھے گا لڑنے کے لیے اتریں لڑنے کے لیے اترنا تو وہ مان سکتا پھر آپ کو لانی پڑے گی اسی کرم میں راجنیتی میں آگئے تو نہ راجنیتی میں آنے کا کوئی افشوس ہے گرب ہے بلکہ بھگوان نے دیش کی جنتہ نے اتنا بھروسہ کیا کہ راجنیتی میں آکے کچھ پدوں پہ کام کرنے کی ذمہ داری دی تو اس بات کا گرب ہے کہ ہم نے یہ کر دیا اسکول ٹھیک کی ہے اسپتالوں میں کام کیا تو اس پہ گرب ہے کہیں سے کوئی ریگرٹ نہیں ہے آپ نے اسطیفی کا ذکر کیا اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گورننس میں کسی منتری کے اسطیفہ دینے سے سرکار نہیں گرتی ہے اتنی سارے سرکار ہیں راج سرکار ہیں اگر منتری کو اسطیفہ دیتا ہے تو سرکار نہیں گرتی ہے اما کام دوسرے منتری کو دیا جا سکتا ہے ایک جگہ دوسرا منتری لائے جا سکتا ہے لیکن مکھے منتری اگر اسطیفہ دیتا ہے تو سرکار ہی گر جاتی ہے سرکار بدل جاتی ہے یہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے میرے اور ارونین جی کے اسطیفہ دینے اور نہیں دینے کے فیصلے میں منیش سایدیٰ کو ریشت کیا ایڈوکیشن ساہیت میرے پاس بہت سارے ریپارٹمنٹ تھے ان کو اور تیجی سے آگے بڑھانے کے لئے ترنت وہ ذمہ داری آترشی کو دی دی کی اروند کیجریوال جی کو اوریشٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی یہ ساجش کر رہا ہے کہ آپ پوری سرکار کو گرا دو اور کیسے گرا دو ان کے خلاف کوئی سبود بھی نہیں مل رہا تو چلو کسی آدمی کو پہلے گرفتار کر لیتے ہیں پاچھے مہینے پہلے اس کو جیل میں رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں بھئی تیرے کو بیل چاہیے تو اروند کیجریوال جی کے خلاف ایک بیان بھر دے دے اس بیان بھر کے آدھار پر اروند کیجریوال جی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اب ایسے میں اگر اروند کیجریوال جی مکھے منتری کے پت سے اسطیفہ دے دیں تو ایک تو دلی کی سرکار تو گری جاتی ہے دوسرا سب سے بڑا سنکر جاوید جی اس میں یہ ہے کہ پھر یہ ایک پریسیڈنس بہت اچھا مل جاتا ہے کیندر میں بیٹری ہوئی ستھا کو کہ جب بھی کسی پیوپخش کی پارٹی کی سرکار گرانی ہو تو سب سے بڑی ہے طریقہ ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی کسی آدمی کو پکڑو جیل میں ڈالو چھے مہینے بعد اس کے بیان دلوا دو تیر کو بیل تبی دیں گے جب تو ان کے خلاف بولے گا اس بیان کے آدھار پر اٹھا کے مکھے منتری کو جیل میں ڈال دو اور پھر بولو استیفہ دو تو یہ تو سرکار گرانی کی سورسٹ ریسپی بن جاتی اس لیے نہیں دیا ایک پریسیڈنس جو ہے جو دلی کی جنتہ کئی بار یہ سوال پوچھتی ہے کہ ایک پریسیڈنس تو جھارکن کا بھی ہے جہاں پہ انترم مکھے منتری آئے تو وہ دلی میں کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا میں اس کے اُلٹا بھی پوچھتا ہوں اگر ہیمن سورین جی استیفہ نہیں دیتے وہ بھی موڈل تھا کیونکہ یہ موڈل وہاں سے شروع ہو چکا تھا کہ کسی چنے ہوئے مکھے منتری کو جو کیندر کی ستہ کے وپکش میں ہے اس کو جیل میں ڈالو اور اس کی سرکار کو گراؤ وہاں پہ پھر اس کی پورے سسٹم کو ایستر کر دو سوال تو یہ بڑا گمبھیر ہے نا کیا ارون کیزریوال جی کو کسی کو اپنی پارٹی میں کسی کو اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا پارٹی میں تو ہر آدمی پر بھروسہ ہے پارٹی کا بھروسہ آپ کو اس بات سے سابعت ہوگا کہ اب تک کوئی ٹوٹا نہیں ہے ایک آدھ کسی آدمی کو چھوڑ دیں لیکن یہ جو لوگتنتر میں ایک پروہہ بنتا جا رہا تھا پہلے سرکاریں گرانے کا پروہہ بنا کہ چار لوگوں کے خلاف کچھ ایفائر کرو ان کے نیتاؤں کو دھمکاؤ اور سرکاریں گرا دو تو پہلے سرکاریں گرا کے گرانے کا ہوا کہ سرکاریں گراو بی جی پی کی سرکار بناو لوگوں کو توڑو بی جی پی کی سرکار بناو ایک تنتر یہ چلا دوسرا تنتر پھر یہ چلا کہ اچھا جو سرکاریں نہیں گر رہی جو لوگ نہیں ٹوٹ رہے ہیں ان کے مکھے منتریوں کے اوپر آروپ لگاؤ اور ان کو جیل میں ڈال دو تو لوگتنتر میں اس کے خلاف بھی تو کھڑا ہونا بہت ضروری ہے اس کے خلاف دیکھیں نیتکتہ کے دائرے میں آپ بہت کچھ لا سکتے ہیں لیکن نیتکتہ کے دائرے میں اس آدمی کو استفانی دینا چاہیے جو کیول اور کیول ایک آدمی ایک چنے ہوئے مکھے منتری کو ایک بیان کے آدھار پر جیل میں ڈال رہا ہے اس کو بھی تو نیتکتہ بنتی ہے بھئی تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کچھ تھا نہیں دس بار وہ آدمی کہا چکا ہے اروند کے جیل میں ڈالا وہ کہتا ہے سب میرے تو کوئی لینا دینا نہیں بیل چاہیے نا اس پہ بھی کانون وہی لگایا آتنکوادیوں والے پھر کہے بیل چاہیے نا تو تب ہی ملے گی جب تو اروند کے جریف حل خلاف بولے گا تو یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جنتہ اگر کہیں وپاکش کے مکھے منتری کو چل لے گی کبھی بھی آج بی جے پی کی سرکار ہے کل کو کسی اور کی سرکار ہوگی یہ ٹرینڈ بہت خطرنا ہے کہ راجیوں میں دوسرے دلوں کی چنیوئی سرکاروں کو گرانے کے لیے سب سے بڑیا کانون پی اے میں لے ہے پی اے میں لے لگاؤ مکھے منتری گراؤ پی اے میں لے لگاؤ مکھے منتری گراؤ اس سکیم کو بریک لگانا بہت ضروری تھا لیکن کیا اس سے ایڈمنسٹریشن پر فرق نہیں آ رہا ہے کیونکہ دلی ہائی کورٹ نے پوچھا کہ چھ مہینے میں بتائیے کتنی کیابنیٹ کی میٹنگ ہوئی کتنے فیصلے لیے کہیں کیابنیٹ کی میٹنگ اور فیصلے الگ چیزیں ہیں کام نہیں رکھ رہے ٹی بی آر میں منتری کے پاس پاور ہے اور اب انہوں نے جو کانون بنایا اس کے حساب سے منتری کے بعد LG کے پاس پاور ہے تو کیابنیٹ کے فیصلے ضروری ہوتے ہیں جب آپ نئی پولیسیز بناتے ہیں تو بہت ساری نئی پولیسیز بھی بنانے کی ضرور پڑتی ہے لیکن جو جیسے آپ میں نے کئی جگہ بولا ہمارا کام تھا اسکول بنانا آج دلی میں اس سب کرایسیز کے بیچ بھی بیس نئی سکول بن گئے محولہ کلینک چلانا دو کروڑ لوگوں نے پچھلے ایک سال میں محولہ کلینک میں علاج کر آیا بجلی کے دن لوگوں کے بہت جتنے زیرو آ رہے تھے ابھی بھی آ رہے ہیں تو یہ سارے کام بسیز کا خریدنے کا کام دلی میں سات ہزار سات سو بسیز دلی کی سڑکوں پہ ہیں اس سمیں اور یہ اپنے آپ میں دلی کی مطلب ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو کبھی اتنا پبلک ٹرانسپورٹ اتنا شٹونگ نہیں ہوا ان میں سے دو ہزار تو یہ بسیز ہیں لیکن بارش میں اس بار دلی کا گورننس ہم لوگ نے دیکھا کیسے کولاپس ہو رہا ہے ایم سی ڈی بھی آپ کے پاس ہے میرے پاس ایک سوچی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس وقت دلی سرکار کے بڑی نیتا جیل میں تھے دلی میں پانی کی سمسیاں ہوئی جل بھراو کی سمسیاں بھی سب نے بارش میں بھی دیکھے اور پہلے بھی ہوئی کوچنگ سینٹر اور شیلٹر ہوم جیسے ماملے ہوئے کوڑے کا پہاڑ وہیں کھڑا ہے یمنا گندی پڑی ہے اب اس کا کون جواب دے گا میں دوں گا پتائیے میں ہی دوں گا پہلے تو یہ کی چلو دلی کے مکہ منتری تو جیل میں لیکن ٹی وی پہ آپ ہی لوگوں نے دکھایا پورے دیش میں کس شہر سے وہ وزول نہیں آئے جو دلی سے آ رہے تھے اور اس سے خطرناک وزول نہیں آئے پانی سے بھراو سے لے کے اور بری استحطیق تو بھائی جن کے مکہ منتری جیل میں نہیں اگر مکہ منتری کا جیل میں جانا ہی جل بھراو کا کارن بن رہا ہے تو جن راجیوں کے مکہ منتری جیل میں نہیں ہے وہاں تو جل بھراو نہیں ہونا چاہیے تھا گرگاو میں جل بھراو نہیں ہونا چاہیے تھا دلی کے بارجو کی بات کر رہا ہوں میں نویڈا میں جل بھراو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اگر مکہ منتری کے جیل سے ہی جل بھراو کو جوڑ کے دیکھنا ہے تو آپ یہ بھی دیکھئے کہ گرگاو میں کیوں بھرا اروند کیجریوال تو گرگاو کے مکھے منتری نہیں ہے گرگاو میں تو انہوں نے مکھے منتری بھی بدل دیا تھا پھر بھی نہیں جل بھراو ٹھیک ہوا تو یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جل بھراو کا اور مکھے منتری کے جیل کا دونوں کا الگ الگ گھٹنا ہے مکھے منتری کو راجنیتک ساجش کے تحت جیل بھیجا گیا جل بھراو کی استحتی نالے صاف نہیں ہوئے میں مانتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوئے کیونکہ LG صاحب نے دلی میں ایک پیرلیل گورننس چلا رکھی ہے دلی کے لوگ چنتے ہیں بھئی کیجریوال جی کام کریں گے LG صاحب کند سرکار نے LG صاحب کو پاور دیکھے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں جی چنی ہوئی سرکار کو پاور ہے پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں مانیں گے مارڈنیس لا کے پاور بدل دیں گے تو لوگ تنتر کی ہتیا ہو رہی ہے دلی میں اور لوگ تنتر کی جب جب جہاں جہاں ہتیا ہوگی اس کا نقصان وہاں پھر کچھ نہ کچھ تو اٹھانا پڑے گا اور یہ نقصان یہاں یہ ہے دلی کی سرکار آج میں میں فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس تیور کے ساتھ میں پچھلے دس سال سے کام کر رہی تھی اس سب سے بڑے کرائسیز میں پولٹیکل پارٹی کے دلی کی سرکار نے اور ایک جھٹا سے اور تیجی سے اور تیور سے کام کیا